بھارتی آبی جاریت کے باعث دریائش انامہ سلیاب ملتاہ میں ہیڈ تریموں کے مقام پر ایک لاکھ ساٹھ ہزار کیوسی کا سلابی ریلا محمد پور گوٹا میں آرز چھوٹے بند میں بھی شگاہ پڑ گیا کاسم بیلہ کا مقام پر پتھروں والا بند بھی ٹوٹ گیا ہزاروں ایکڑ کھڑے گننے جوار چارہ سبزی بھی فضل تباہ ہو گئی درجنہ آبادیاں اور بیٹ کا علاقہ ذریعام لائس ٹاک اور آبادی کی بڑی تعداد میں نخلا مکمل سلامی ریلا آئندہ چوبیس گھنٹوں تک ملتان سے گزرتا رہے گا پنجاب ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی نے خبردار کر مزفرگڑ میں دریائے چناب نے تباہی مچان دی رنگپور بہرام پور سمیت ساندہات مکمل ذریعام خانگر سنکی بند کے علاقوں میں ذریعہ ارازی تباہ ہو گئی مزفرگڑ کے نا کو بند کر دیا گیا فصلیں دریائے بورٹ سوپر بند کو بھی نقصان نادرہ کا دفتر پانی میں ڈوب گیا مکارات کی چھتیں دیواریں گر گئیں سکول مکمل پانی میں ڈوب گئے لوگ اپنی مدد آپ کی تحس نقل مکانی کرنے پر مجبور امدادی کیمسہ لگنے کے باعث متاثرین کھلے آسمان تلے رہنے لگے مکینوں کا مطالقہ اداروں سے نوٹس لینے کا مطالبہ دیجے خان غازی گھاٹ کے مقام پر سیلاب دریائے صد نے بیٹ میں تباہی مجھا دی کونسا کے مقام پر پانی کے سطح تین لاکھ چون ہزار کیوسی کھو گئی مکینوں کا سازو سامان پانی میں بہن نکلا ہزار افتاد گھروں میں محسور سکھیرہ رائے میں وقان منحدم زمینی رابطہ منکتا قرآن کے قلت مکین امداد کے منتظر آئندہ بہتر گھنٹوں میں مزید پانی آنے کا خطشہ ہے دریائے سے جنہ بیراج اور چشمہ بیراج کی مقامات پر پانی کی سطح بلد میعوالی میں تمام جھیلیں پانی سے بھر گئیں زلے انتظامی کے چانوں سے ریڈ الڈ جاری موزم حمد شریف والی موزہ ہندار والا دھپ سڑی میں دو حفاظ کی بند ٹوٹ کے ہزاروں اکڑ پر کھڑی فصلے اور دیراجات زیریاق کچھا گجرات کچھا کالو اللو والی کے نشی بیلا کے دریائے کٹاؤں کی نظر رہائشوں کو محکوس مقامات پر پہنچانے کے لیے اندادی کاروائیاں جاری ہیں خوشاب میں حالیا بارشوں نے تباہی مچاندی دریائے جہلے میں پانی کی سطح بلند ہونے سے نچلے درجے کا سلاب درجنوں دہاز زیریاق رابطہ منکتا گھروں کے چھتیں دیوار گر گئیں فصلے تباہ مکین گھروں میں محسور پانی شہر خموشہ میں داخل کبریں منحتم ہونے لگیں علیپور ہیٹ پنجنت کے مقام پر درائے چناب میں ایک لاکھ بارہ ہزار کیوسک پانی کیامت نشیبے علاقوں میں نچلے درجے کا سلاب آنے کے خطرات بڑھ گئے عظمت پور مکھن بیلا سیر پور کندائی کے علاقوں میں فلڈ وارننگ نشیبے علاقے سے رہائشوں کا فورے انخلاق کرنے کے احکم ادھر ایسی علیپور مبین احسن کا ہیٹ پنجنت کا دورہ ایس ٹی او چودری خالد محمود نے سلابی صورتحال بارے بریفنگ دی دریائے سن سونسا بیراج کے مقام پر درمیان درجے کا سلاب فورٹ اردو میں آٹھ سے زیادہ موازات سے ریاب آگئے زمینی رافتہ منکتہ متاثرین اپنی مدد آف کے تحت نقل مکانی کرنے پر مجبور ریسکی آپریشن تاحال شروع نہ ہو سکا متاثرین کی حکومت سے مدد کی اپیل لئیان درہ سن میں تغیانی کور سلطان کے موزا کھوکھر والا شاہ والا کے مقام پر فصلوں میں سلابی پانی داخل گھر بھی پانی میں ٹوپنے لگے شاہ والا کے مقام پر آرزی بند بھی ٹوٹ گیا متاثرین موازات زیرہ پل کمات سمیت متاثرین تباہ ہو گئی مکینوں کو کروڑوں روپے کا نقصہ امداد کے لیے تاحال کوئی اقدامات نہ کیا جا سکے متاثرین کا انتظامیاں اور میمبران اسمبلی کے خلاف شدید رت عمل بھکر کے بالا علاقوں میں مسلح دھار بارشوں سے پانی کے زخیرہ اور ڈیمز بھی بھر گئے درہ سن میں پانی کے سطح مسلسل بلن فلٹ کنٹرول روم کے مطابق درہ سن میں بھکر کے مقام پر تین لاکھ کیوسی کا سلابی ریلا پی ڈی ایمی کے جانے سے فلٹ بار نہیں زلے بھر میں سولہ ریلیف کیمپ قائم انتظامات بھی مکمل ڈیپٹی کمیشنر موسیٰ رضا نے مطالقہ محکموں کی چھٹیاں بھی منصوب کرتی ہیں سخی سرور اور کوئی سلمان میں حالیہ بارشے ندی نالوں نے غریبوں کو بے سہارہ کر دیا متعدد مکانات تباہ بیشتر کی چار دیواری گر گئے غریب لوگ چھوپڑیوں میں رہائش پذیر کوئی حال احوال پوچھنا نہ پہنچا متاثرین کا حکام والا سے نوٹس لینے کا مطالبہ کبیر والا دریائے چناب فازل شاہ کے مقام پر دو لاکھ کیوسی کا سلا بھی ریلہ متعدد موزاجات متاثر کپاس کی کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں باغ غان بھی متاثر ہوئے ریسکیو کے جانب سے سینکڑ اور فراغ کو متاثرہ علاقوں سے محفوظ علاقوں میں منتقل کیا جانے لگا ظلعی اور تحصیل انتظامیہ نے متعدد ریلیف کیم قائم کر لئے کلور کورٹ میں بارشوں کے بعد دریائے سن میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ چار لاکھ چار ہزار سانسو تئیس کیوسی کا امر اور چار لاکھ تین سو تئیس کیوسی پانی کا اخراج ریکارڈ انتظامیہ کے جانب سے لڑ جاری متعلق ایداروں کی چھوٹیاں بھی منصوب دریائے کنارے آباق مکینوں کو بحفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی وارننگ جاری کرتی گئے لئیہ میں سلاف سے نمٹنے کے لئے مکمل انتظامات لئیہ میں درمیان درجے کے سلاف کا لڑ جاری ریپٹی کمیشنر ارز پر زیاہ کا نشب علاقوں کو خالی کروانے کا حکم ایمین ملک نیاز کی متاثرین کو ریلی فراہم کرنی کی یقین دہانی دریا چنام میں سلاف صورتحال چیرمین عوامی راج پارٹی جمشید دستی نے متاثرہ علاقوں کا جائزہ لیا کہتے ہیں حکومت ابھی تک اس مسئلے کو سنجیدان نہیں لے رہی سلاف سے مزید تباہی ہو سکتی ہے حضیرالہ پنجاب نوٹس لے جنوبی پنجاب میں عبر رحمت بنی زحمت سرگودہ منڈرانجہ میں مکان کے چھت گر گئی ساف سالہ بچی اور دو سالہ بچہ ملوے تلے دفتر جانبہاک ہو گئے خوشاب کے لاکھا پیل میں چھت گرنے سے میاں دیوی بھی جم توڑ گئے ادھر نواز شریف زرائی یونیورسٹی ملتان کی دیوار گر گئی علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات دیوار کی جل از جل تعمیر کا مطالبہ کر دیا ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں حالیہ بارشوں کے حیوالے سے ریسکی ڈبل وان ڈبل ٹو نے لڑ جاری کر دیا ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر کلیم اللہ کا شہریوں کو بارشوں میں احتیاطی تدابیر اپنانے کا مشورہ بولے کہ شہری بارش میں کچھے اور وہ سیدھا مکانات کے اندر نہ رہے حالیہ بارشوں کے بعد کپاس کی فصل کو لقصانت محکمہ ذرات ملتان نے سروی شروع کر دیا تریپن ٹیمیں ڈی جی خان تونسا کو چھٹا میں کپاس کی فصل کا سروی کرنے لگی ادھر رہیمیار خان میں کپاس کی پیسٹ سکاوٹنگ بہتر کرنے کے لئے میٹنگ ہوئی اسسسٹن ڈیریکٹر منصور عالم سمیت دیگر افسران نے شرک کر دی بہاوے پور میں انتظامیہ کے غفلت اور لافرواحی متعدد دلاکوں میں دوسرے روز بھی بارش پانی نہ نکالا جا سکا موڈل سبزی منڈی گندگی اور تافن کی عماج کا ہنگ گئی ادھر کو ٹدو میں کروڑوں روپے سے بننے والا سٹیڈیم سویمنگ پول بن گیا محلہ شیخہ میں پین سے چار فٹ بارش پانی جمع شہریوں کا انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ سرگودہ میں ایف ایس ٹرین کی صفائی چیلنج بن گئی کمیشنر ڈاکٹر فرامسود کے اکمات کے باوجود بھل صفائی شروع نہ ہو سکی مضافاتی علاقوں کو نقصان کمیشنر نے محکمہ ڈرینیج کے ناکست کار کردری پر ایکسین کی سرزنش کرتے ہوئے بھل صفائی کے اکمات جاری کیے تھے رحیم ارخان اسلامی کالونی مسائلستان میں تبدیل سیورج کے ناکارہ سسٹم نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے علاقہ مکینوں کا سیورج کے مسائل حل کرنے کا مطالبہ سلطان کچہری مال خانے کا خزانہ کس کے پاس رائے گا معاملہ جھو گا تو ساری سی حیثت کی بنا پر نوادرات کو محکمہ سارے قدیمہ کی تحویل میں دینے کی تجویز پر پیش رفت نہ ہو سکیں انتظام یا موقع دیرے سے انکاری ہے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے جانب ایک اور کردم وزیرالہ پنجاب نے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے لیے چار سو ستائج سے زائد آسامیوں کی منظوری دے دی پانائنس ڈپارٹمنٹ کے جانے سے سات سو چھپن ملین کے فنجداری محکمہ ذراہ، صحت، تعلیم، مال، ہوم ڈپارٹمنٹ، لوکل گرمیر سمیت دیگر محکموں میں بھرتیاں کی جائیں گی جنوبی پنجاب کو صبح بنانے کے حوالے سے اہم پیش رفت نئی تائنات ہونے والے سیکریٹریٹ زراد جنوبی پنجاب بہاوے پور پہنچ گئے ساکیب علی اکیل نے زراد کے مختلف محکموں کے سربراہان سے بریفنگ لی لوگوں کے مسائل ان کے دہلیس پر حل کرنے کی یقین دہانی کروا دی وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزار اپنے علاقے پر مہربان سرکار خزانے کا روح دیرہ غازی خان کی طرف کر دیا ڈپٹر کمیشنر ڈیجی خان تاہر فاروق انیکشن بارہ سو اکتیس منصوبوں پر چالی سرف چھتیس کروڑ اسٹھ لاکھ روپے کا تخمینہ لگایا گیا اجلاس میں ہلکہ بندیوں اور ترقیاتی منصوبوں کو جائزہ لیا گیا ترقیاتی منصوبوں کو فل فورت مکمل کرنے کی ہدایات کر دی گئے ڈیجی خان کے شہریوں اور بچوں کے لیے اچھے خبر چڑیا گھر میں شہریوں کو دیکھنے کو ملیں گے اب نئے جانور شہر ہرن سمیت دیگر قیمتی اور نایاب جانور بنیں گے چڑیا گھر کی زیند ڈیجی وائل لائف نے چڑیا گھر کے لیے نئے جانوروں کی منظوری دے دی آنے والے چند دنوں میں نئے جانور چڑیا گھر منتقل کر دیے جائیں گے نوابوں کے شہر میں سفری سہولیاں مزید ہوں گے آسان بہاورپور کو کراچی موٹروے سے منسلک کرنی کا پیسلا مقامی اور اکین اسمبلی نے چالیس کروڑ میٹر لمبی دو رویا روڈ بنانے کے سمبلی وزیراعہ کو پیش کر دی جانگڑا شرکی سے بہاورپور تک سٹھ سٹھ کروڑ پے کی لاکھت سے دو رویا روڈ بنائی جائے گی نوابوں کے شہر کے سرکاری ہسپتالوں کے ڈاکٹر بھی نواب بن گئے ویکٹوریا ہسپتال کے لیے ڈاکٹر ڈیوٹی اوقاف میں اپنے کلینک کی تشہیر کرنے لگی آؤٹڈور کے مریضوں کو پرائیوٹ کلینک پر آنے کا مشورہ متاثرہ مریض کا سپیش تھرپیس شمائلہ پر الزام ڈاکٹر شمائلہ نے الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا رشفت خور پولیس افسران کیمرے کی آنکھ سے نہ بچ سکے ڈی ایس پی چوبارہ سرکل آفیس کا اے ایس آئی رشفت لینے لگا اے ایس آئی عبدالحمید کی رشفت لینے کی ویڈیو روحی نے حاصل کر لی ڈی پیوں نے اے ایس آئی کو موقتل کر کے انکوائری شروع کر دی ہے پنجاب حکومت کی جانب سے سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے اچھی خبر گورمیٹ اور پنجاب کی جانب سے ملتا سمیت پنجاب پھر کے تعلیمی داروں کے لیے سیماہی بجٹ جاری سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے تین ارب اٹھتیس کروڑ بتیس لاکھ پچاس ہزار کی رقم جاری کر دی گئی ہورا کتوں نے بچوں کو اپنی خوراک بنا لیا اوچھ شریف میں ہورا کتے نے آٹھ سالہ بچے کی جان لے لی مدرسل سے جاتے ہوئے ننی عریبہ پر خون خار کتوں کا حملہ بچے جانبہاک ورسہ کا ہسپتال میں ویکسین نہ ہونے کا عظام علاقہ مکینوں کا آوارہ کتوں کی تلفی کا مطالبہ ایڈانی کو ایک کروڑ سٹھ سٹھ لاکھ کا نقصان بہاورپور انٹی کروپشن بہاورپور کی کاروائی انٹی کروپشن نے محکمہ ہائیوے کے سب انجینئر کو گرفتار کر لیا ہے ایم ایس ٹی ایش کے اسپتال کے روڑ پکا ڈاکٹر افتخار پر کروپشن عظامات کا معاملہ عظامات ثابت ہونے پر ڈاکٹر افتخار کو ایم ایس کے عوضے سے ہٹا دیا گیا محکمہ ہیلس لاہور آفیس رپورٹ کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے عدالت میں حبا کی بیٹی کو انصاف دے دیا دریندہ صرف ملزم کو ملتان موڈل عدالت میں عمر قید کی سزا سنا دی ملزم انیس و رحمان پر دوہزار اٹھارہ میں مقدمہ درش گیا گیا تھا یونیورسٹیز میں بی ایس آنرز میں داخلوں کی پالیسی میں بڑی تبدیلیاں ڈپارٹمنٹ کے بنیاد پر داخلوں کی پالیسی ختم کرنے کا فیصلہ بی ایس آنرز میں داخلوں کے لیے سنٹرلائز داخلہ پالیسی جاری بی ایس آنرز میں داخلوں کے لیے سنٹرلائز میرہ تشکیل ہوگا داخلوں کے لیے ایک ہی پروسپیکٹس جاری کرنے کے پابند ہوں گے بی زیڈیو میں بلوچ طلبہ کی سکولرشپ بند کرنے کا معاملہ طلبہ کی سکولرشپ بند کرنے کے خلاف ملتان میں پریس کانفرنس سکولرشپ ختم کرنا طلبہ سے زیادتی ہے حکومت سے سکولرشپ بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا گیا بے روزکار نوجوان اب گھر بیٹھے لاکھوں کما سکیں گے ٹیفٹا اور ایمازون ڈاٹ کوم میں ایم او یو سائن ٹیفٹا نے تین ماہ کا خصوصی کورس لانچ کر دیا پنجام بھر کے ٹیفٹا سنٹرل سمیت بہاورپور میں آن لائن روزکار سکیم کا آغاز گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج میں ای آن لائن روزکار سکیم کا افتتاہ کر دیا گیا ڈائریکٹر جرنل کوئس علیمان ڈیویلپنٹ اردھارٹی ڈی جی خان بابر بشیر کان قبائل علاقے تم منبزدار موہو کی جھیل کا دورہ سیاہوں کے جھیل تک رسائی کی سہولیات کے حوالے سے تفصیلی جائے سلیا کہتے ہیں جھیل تک روڑ اور سیاہوں کو سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا بہاوے پور میں محکمہ لیبر کے جانب سے ملازموں کے حقوق کے لئے انسپیکشن مہم شروع ڈائریکٹر لیبر ویلفر کی سرائی کی چوف پر مختلف دکانوں کے دورے ملازمین سیڈیوٹیوں کا تنخواہ ملازمین کی ریجسٹریشن چھٹیوں کا جائز علیہ کم تنخواہ دینے پر مالکان کو بارننگ جاری کر دی گئے بہاوے پور چیمبر آف کومرس کلیکشن کی سرگری میں ہوئے تیزی چیمبر آف کومرس میں اتحاد گروپ جیت کے حوالے سے پر آزو آزاد امیدوار چودری نبیل شاکر کا اتحاد گروپ کی حمایت کا اعلان نبیل شاکر کاغذات نامزدگی واپس لے کر دست بردار ہو گئے رحیم ارخان میں انسرویس اگریکلچر انسٹیٹیوٹ کی بامقصر شجرکاری کا فائدہ شجرکاری مہمے سوہانجنہ کے لگائیں گے پودوں سے انسان اور جانوروں کی صحت کے لیے پروڈکٹ تیار کر لی گئی ڈائریکٹر انسرویس اگریکلچر چودری امتیاز نے کہا کہ سوہانجنہ کے استعمال سے انسان جانور اور فصلوں کو فائدہ دیا جا سکتا ہے حضرت بہعود زکریہ رحمت اللہ علیہ ملتانی کے ساتھ سوی کیاسیویں ارز کی تیاریو شروع تین روزہ ارز چوبیس سے چھبیس ستمبر تک منایا جائے گا ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر فائنینس اینڈ پلاننگ ہدایت اللہ خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا وفاقی اور صوبائی محکموں کو زل انتظامی کے جانب سے ٹاسک سومتیا گیا یہ ازمان میں کلسیمیا کے مریض بچوں کے لیے بلڈ کم شہریوں کی بڑی تعداد نے خون کیا تیار دیئے